میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ یہ ڈیالاغ امیتہ بچن نے شیشی کپور کو فلم دیوار میں سنایا تھا اب اگر کوئی بکاری آپ کو یہی ڈیالاغ سنائے گا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ دوستو آپ ایک سال میں کتنا کماتے ہیں اور بجت کتنی کرتے ہیں یہ اس بات پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا لائپ سٹائل کیا ہے؟ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتا دوں گا کہ انڈیا میں کچھ بکاری ایسے ہیں جن کی عمدنی سن کر اچھا خاصا کمانے والے بھی سر تھام کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ بکاری کتنے امیر ہیں جو اپورٹمنٹس کے مالک ہے جن کے پاس بہت پراپٹی ہے اور بہت بڑا بینک بیلنس ہے لیکن پھر بھی وہ سڑکوں پر بیگ مانگتے رہتے ہیں آج میں آپ کو کچھ امیر بکاریوں کے بارے میں بتا دوں گا برد جین برد جین نامی بکاری زیادہ تر ممبئی کے علاقے پرل میں بیگ مانگتا ہے وہ ممبئی میں دو اپورٹمنٹس کا مالک ہے جن کی قیمت ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے ہیں وہ بیگ مانگ کر ایک مہینے میں پچھتھر ہزار روپے سے زیادہ رقب اکٹھی کر لیتا ہے لکشمی داس لکشمی داس نامی اس مہلہ بکاری نے 1964 میں سولہ سال کی عمر میں کلکتہ میں بیگ مانگنی شروع کی اور اپنے پچھا سال سے زیادہ لنبے کیریئر میں کروڑوں روپے جمع کی اس نے ایک بینک ایکاؤنٹ کھروا رکھا تھا اور اس میں اپنی تمام رقم جمع کروا رکھی کرشنا کمار گائی دی کرشنا کمار کا تعلق بھی ممبی سے ہے اور وہ چرنے روڑ کے علاقے میں بیگ مانگتا ہے اس کا بائی بھی بیکاری ہے کرشنا کمار روزانہ لاکھ پر پندرہ سال روپے کما لیتے ہیں برجو چندر آزار یہ گوونڈی کا رہنے والا ہے 2019 میں اس کی ایک ٹرین حادثے میں موت ہو گئی جس کے بعد ممبی پولیس نے اس کی پراپٹی کا سراغ لگایا اس نے اپنے بینک میں آٹھ لاکھ ستتھر ہزار روپے پھک سے ڈپازٹ کرا رہے تھے جبکہ اس کے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے کیش کی صورت میں ملے تھے پپو کمار پپو کمار کا تعلق بیہر کے شہر پڑھنا سے ہے اس کی ایک ٹرائفک حادثے میں ٹانگ ٹوڑ گئی تھی جس کے بعد اس نے بیگ مانگنی شروع کر دی وہ پڑھنا کے ریلیویسٹیشن پر اور اس کے عرد گرد کے علاقے میں بیگ مانگتا ہے اس کے پاس ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی پراپٹی ہے میسو ممبئی کا رہنے والا میسو نام یہ بیکارے بلانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ آٹھ سال کی عمر سے بیگ مانگ رہا ہے وہ بڑے بڑے ہونٹلوں کے باہر بیگ مانگتا ہے جہاں ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے اداکار آتے ہیں وہ روزانہ ہزار سے پندرہ سا روپے کماتا ہے میسو اندھیوی ویسٹی کے علاقے امبولی میں ون بی ایچ کے بیڈروم ہال کیچن فلیٹ کا مالک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندھیوی ایسٹری میں بھی ایک فلیٹ ہے اور ان دونوں فلیٹس کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہے سرواتیا دین سرواتیا کا تعلق بھی بیہر سے ہے وہ پڑھنا کے مشہور اشوک سینما کے پاس میں رہتی ہے جہاں بیکاریوں کی ایک بستی آباد ہے وہ ایک مہینے میں پچاس ہزار روپے کماتی ہے اس نے اپنی لائک انشورنس بھی کروا رکھی ہے اور سالہ نہ چھتیس ہزار روپے انشورنس پریمیم بھی جمع کراتی ہے سامباجی کلے سامباجی کلے بھارت کا ایک اور امیر ترین بیکاری ہے جس کی کئی جائدہ دائے ہیں وہ مہارشت کے شہر سولہ پور میں دو گھروں ایک فلیٹ اور ایک پلار زمین کا مالک ہے اس نے مختلف جگہوں پر کچھ انیویسٹیمنٹ بھی کر رکھی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا تو اس چند کو سبسکرائب ضرور کر لینا تھانک یو